موسیقی آج چار شنبے آٹھ فروری اور سال دوہزار بیس ہے یہ ریڈیوز رنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہو میرا بلوچ پیش خدمت ہے آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں کیج کے علاقے مند میں قابض پاکستانی فورسز پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کر کے دو اہلکاروں کو حلق کیا ہے مشکے سے قابض پاکستانی فوج نے دو بائیوں سمیت چار افراد کو جبری دور پر لابتا کیا ہے کوئٹ آمن ینگ ڈاکٹرز نے رہائی کا حکم ملنے کی باوجود حفاظتی سامان نہ ملنے تک تانوں میں رہنے کا اعلان کیا ہے بلوچ آزادی پسند رہنماؤں سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں نے کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز پر تشدد کا شدید مضمت کی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلق خبریں آئیے سائن بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے مند میں نامالو مسلح افراد نے ایک گھنٹے کے اندر قابض پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر دو مرتبہ حملے کر کے پاکستانی فوج کو جانی نقصان پہنچایا ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کیج کے علاقے مند گوک رودان پہاڑی پر قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر پہلا حملہ ساڑھے گیارہ بجے کیا گیا اور اس حملے کے ٹھیک بیس منٹ بعد اسی چوکی پر مسلح افراد نے ایک بار پھر حملہ کیا ہے حملوں میں سنائپر بندو کا استعمال کر کے قابض فورسز کے دو اہلکاروں کو حلا کیا گیا ہے حملے کے بعد قابض پاکستانی فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کی ہے قابض پاکستانی فوج نے مشکے سے دو سگے بھائیوں سمیت چار افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے پیر کے روز مشکے کے علاقے جکی سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں لا پتہ ایک ہی خاندان کے چاروں افراد کی شناخت گھرم ولد شفی محمد، حمیم ولد در محمد، خیرجان ولد مجید اور زبیر ولد مجید کے ناموں سے ہوئی ہے واضح رہے خیرجان کو پاکستانی فوج نے اس سے قبل بھی حراست میں لینے کے بعد لا پتہ کیا تھا ورس فور بلوچ مسنگ پرسنس آف سندھ اور جیئے سندھ تحریک کی جانب سے ملیر پریس کلیپ کراچی کے سامنے جبری طور پر لا پتہ سندھی کارکنوں کی آزادی کے لیے احتجاج کیا گیا مظہرین کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس جیسی عالمی وبا کے ہنگامی حالات کے سبب دنیا کے سارے محضب ممالک اپنے جیلوں میں سے قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں لیکن پاکستانی ریاست اپنی فوجی چھاونیوں سے سالوں سے جبری طور پر لا پتہ کیے گئے سینگڑوں، سندھی اور بلوچ کامپرس کارکنوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے مظہرین نے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ سندھ سے جبری گمشدہ افراد کی بازیابی میں اپنا انسانی کردار ادا کریں نصیر آباد کے پولیس تھانے نوطل کی حدود میں زمین کے تنازے پر دو قبائل میں فائرنگ کی تبادلے سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے نصیر آباد میں غیرت کے نام پر ایک عورت سمیت دو افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے بخت آراباد کے قریب ایک ٹریفک حادثے میں تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں اتھل انگاریا گوٹ کے قریب مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انجیرہ کی رہائشی ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے ڈاڑر کے قریب دو موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرانے سے ایک خاتون ہلاک اور دو افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہیں اتھل میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص زخمی ہوا ہے سوراب میں کار الٹنے سے تین افراد زخمی ہوئے ہیں کوئٹا پولیس نے کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی کٹس نہ ملنے پر احتجاج کرنے والے تمام ڈاکٹروں کو کئی گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد رہا کرنے کا حکم دیا ہے تاہم یونگ ڈاکٹرز نے شہید کی منظوری تک تھانوں سے باہر نہ نکلنے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے کوئٹا کے ڈی آئی جی پولیس عبدالرزاق نے کہا تھا کہ صوبہ حکومت کے احکامات پر کوئٹا پولیس نے گرفتار تمام ڈاکٹروں کو رہا کر دیا ہے دوسری طرف یونگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے ترجمان ڈاکٹر رہیم نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر رہا نہیں ہوا اور ہم حفاظتی سامان کی فراہمی تک تھانوں سے نہیں نکلیں گے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے ٹوئٹر پر اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ کوئٹا میں ڈاکٹروں پر تشدد اور گرفتاری کرونا وائرس پر ہماری خادشات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ بلوچ نسل کشی کے لیے ایک اور ہتھیار ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید لکھا ہے کہ ڈاکٹروں کا ذاتی حفاظتی سامان کا مطالبہ جائز ہے پاکستانی ریاست ہمارے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے بلوچ قوم کو ختم کرنا چاہتی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کوئٹا میں ڈاکٹروں کی گرفتاری اور پولیس کی لاتھی چارج کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا نو آبادیتی رویہ اور بلوچ قوم دشمنی کی تاریخ کے تناظر میں ہم نے پہلے ہی دن واضح کیا تھا کہ ریاست وبائی مرس کرونا وائرس کو بھی بلوچ قوم کی خلاف استعمال کرے گی ڈاکٹروں کے جائز مطالبات پر انہیں گرفتار کرنا ہمارے مواقف کی تائید ہے بلوچ قوم پر استرہنما رحیم ایڈوکیٹ بلوچ نے ریاست کی جانب سے بلوچستان میں ڈاکٹروں پر ریاستی بربریت کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر حفاظتی لباس اور دیگر متعلقات طبعی لوازمات مانگتے ہیں تاکہ بلوچستان میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑی جائے لیکن پاکستانی فوج کی حمایتی افتا کٹ پتلی کوئٹا انتظامیہ نے ان میں سے درجنوں کو گرفتار کر کے ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہے کٹ پتلی وزیرالہ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز مافیا کی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں بلوچستان کا شعبہ صحت مختلف مافیا کے ہاتھ میں رہا ہے مافیا میڈیکل سپلائی اور ٹرانسفر پوسٹنگ پر کنٹرول چاہتا ہے ینگ ڈاکٹرز اس مافیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں انہیں الزام نہیں دیا جا سکتا بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ وزیرالہ بلوچستان نے ڈاکٹروں کے مسائل سننے کے بعد ان کے حل کی یقین دہانی کرا دی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے لیاقت شہوانی کے کہنا تھا کہ ڈاکٹروں کو وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کرس فراہم کر دی گئی ہے دوسری طرف قابض پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فوج کی سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کی ہدایت پر فوج کی جانب سے طبعی ساز سامان اور حفاظتی لباس فوری طور پر کوئیٹا بھیجوایا جا رہا ہے تاکہ وہاں ڈاکٹرز کی کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مدد ہو سکے نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما انہیں کہا ہے کہ حکومت ڈاکٹروں سے معافی مانگ کر انہیں باعزت رہا کرے اور لاٹی چارج کی تحقیقات کیے جائیں بلوچستان نیشنل پارٹی نے ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس پر حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے تشدد کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کرونا وائرس سے جبکہ بلوچستان حکومت ڈاکٹروں سے جنگ لڑ رہی ہے اس حوالے سے جہانزیب جمالدینی کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت فوری طور پر بلوچستان میں کرونا وائرس کی وبا کو روکنے کے لیے ڈاکٹروں اور طبیعی عملہ کے مسائل حل کرے جبکہ لشکری ریسانی نے کہا ہے کہ سیلیکٹڈ وزیراعلا معاملہ فہم نہیں ڈنڈے کے زور پر صوبے کے معاملات چلائی جا رہے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا ہے کہ انڈی پی ڈاکٹروں پر تشدد کی مضمت کرتا ہے اور ان کے احتجاج میں بھرپور ساتھ دے گی بلوچستان کے محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید گیارہ کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد متاثر افراد کی تعداد دو سو دو ہو گئی ہے محکمہ صحت کے مطابق تین ہزار تین سو پچانوے کی سکریننگ کی گئی جن میں نئی مریضوں کی گیارہ اور کل متاثرین افراد کی تعداد دو سو دو ہو گئی ہے کرونا وائرس سے متاثر ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر میمبرز کی تعداد اٹھارہ اور وائرس سے متاثر صوبائی ہیلتھ ڈائریکٹریٹ کی ملازموں کی تعداد چھے ہو گئی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کوئٹہ کی سربراہی میں زل انتظامیہ نے لوگ ڈاؤن کی خلاف فرضی پر کارروائی کرتے ہوئے چونتیس دکانوں اور ہوتلوں کو سیل کر کے چھالیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے بلوچستان حکومت نے لوگ ڈاؤن میں مزید چودہ روز کی توسیع کر دی ہے اور اب بلوچستان بھر میں اس کے تحت کیے گئے اقدامت کا اطلاق 21 اپریل تک ہوگا نوٹفیکیشن کے مطابق بلوچستان بھر میں تعلیمی اداری 31 مئی تک بند رہیں گے تربت میں لوگ ڈاؤن اور بے روزگاری سے تنگ غریب خواتین اور مزدوروں نے تاحال روشن کی ادم فراہمی پر ڈی سی کیج کے دفتر کے سامنے مظہرہ کر کے روشن فراہمی کا مطالبہ کیا اور روشن نہ دینے پر بچوں سمیت خود سوزی کرنے کی الٹی میٹم دی ہے کوئٹا انجمن تاجران بلوچستان کے صدر رحیم کا کر نے چودہ اپریل تک لوگ ڈاؤن کی کال پر عمل درامت کا اعلان کیا ہے تاہم انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چودہ اپریل سے قبل تاجروں کے لیے قرائے اور ملازمین کی تنخواہ کی مد میں پیکج کا اعلان کیا جائے افغانستان کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اپنی سرحد بند کیے جانے کے بعد افغان شہریوں کو وطن واپسی پر روک دی گئی ہے پاکستانی حکام نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان سرزمین پر پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو بھی ان کے ملک واپس جانے کی اجازت دی جائے تب افغان شہریوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی اب علاقے اور عالمی خبریں دوستے مراد پلوچ پیش کریں گے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خواہ میں کئی دنوں سے لاپتہ کابل خیل قوم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر صدیق اللہ کی لاش برامد ہوئی ہے ڈاکٹر صدیق اللہ پشتون تحفظ موومنٹ برمل کے ایک سیاسی رہنما تھے کچھ دن پہلے ڈاکٹر صدیق اللہ کو رات کے وقت مرعے بازار کے مقام پر افغان طالبان نے اغوا کیا تھا دوسری طرف شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کے علاقے جیلر میں طالبان جنگ جون نے پاکستانی فوج کے کافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے حملے میں دو فوجی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے مصدق مریضوں کی تعداد چار ہزار پانچ ہو گئی ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید پانچ مریض فوت ہو گئے ہیں جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد پچپن ہو گئی ہے پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے سندھ میں اٹھارہ خائبر پختوں خواہ میں سترہ پنجاب میں پندرہ گلگت بلتستان میں تین اور اسلام آباد میں ایک ہلاکت ہوئی ہے افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر اب مزید کسی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے افغان طالبان کا خیال ہے کہ ان مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا طالبان کی سیاسی دفتر کے ترجمان سحیل شاہن کا اپنے ایک ٹوٹ میں کہنا تھا کہ افغان حکومت قیدیوں کی رہائی میں ہیلے بہانے بنا رہی ہے اور قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کی ذمہ دار صدر اشرف غنی کی انتظامیہ ہے دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان حکومت طالبان کے ان قیدیوں کو رہا نہیں کرے گی جو بڑے حملوں میں ملوث ہیں یمن کے جنوب مغرب میں تاز گورنری میں قائم سینٹرل جیل پر اتوار کے روز ہوسی باغیوں نے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں کم سے کم پانچ خواتین قیدی ہلاک اور پندرہ زخمی ہو گئی ہیں اس واقعے میں زخمی ہونے والی تین خواتین کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے مقامی لوگوں کے مطابق ہوسی ملیشیا کی طرف سے جیل پر توپ خانے سے گولہ باری کی گئی جس سے ہلاکتیں ہوئیں اقوام متحدہ کی ایک خفیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ برس شمال مغربی شام میں شام کی وفادار فورسز اور اس کے اتحادیوں نے تین ہسپتالوں اور سکولوں کو وحشیانہ بمباریزی سے تباہ کر دیا تھا اقوام متحدہ کے اس رپورٹ کی تفصیلات خبر رسائے دارے روائٹرز کو ملی ہیں اس رپورٹ میں اقوام متحدہ نے شامی حکومت اور اس کے اتحادیوں پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ شمال مغربی شام میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسکولوں اور ہسپتالوں کو حملوں کا نشانہ بناتے رہے ہیں امریکہ نے روس سے تعلق رکھنے والے انتہائی دائیں بازو کے سپر ماشسٹ گروپ کو دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے کسی سفید فارم تنظیم کو دہشتگرد قرار دے دیا ہے امریکہ کے محکمہ خارجہ نے سنوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی امپیریل مومنٹ سینٹ پیٹرز برگ میں فوجی تربیتی کیمپ چلا رہی ہے اور مغربی دنیا سے تعلق رکھنے والے نیو نازیوں کو اپنی جانب راغب کر رہی ہے چین سے پھیلنے والے محلک کرونا وائرس سے عالمی سطح پر ہلاکتوں کی تعداد اسی ہزار تک پہنچ گئی ہے اٹلی سترہ ہزار ایک سو تیس ہلاکتوں کے ساتھ پہلے اسپین تیرہ ہزار نو سو ہلاکتوں کے ساتھ دوسرے اور امریکہ بارہ ہزار ہلاکتوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے دوسری طرف کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیرہ لاکھ اسی ہزار سات سو ہو گئی ہے متاثرین کے حوالے سے امریکہ پہلے اسپین دوسرے اور جرمنی تیسرے نمبر پر ہیں کرونا وائرس سے متاثر برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جس پر انہیں آئی سی ایو منتقل کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کا نشانہ بننے والے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کو طبیعت خراب ہونے پر انتہائی نگاہ داشت وارڈ منتقل کر دیا گیا بورس جانسن لندن کے سینٹ تھامسز اسپتال میں زیرے علاج ہیں چین میں کرونا وائرس کے شکار افراد کی تعداد میں ایک دم تیزی سے پھر اضافہ ہوا ہے جس کے بعد ان کی تعداد نو سو اکاون ہو گئی ہے ان میں زیادہ تر تعداد ان چینی باشندوں کی ہے جو غیر ممالک سے چین آئے ہیں ان تازہ کیسز کے بعد چین میں کرونا وائرس کی نئی لہر ابرنے کے خدشے میں اضافہ ہوا ہے ایران میں قومی مرکز برائے انصداد کرونا وائرس کے رکن حامد سوری نے انکشاف کیا ہے کہ ایران میں اس وقت پانچ لاکھے قریب افراد اس وبائی مرض سے متاثر ہو چکے ہیں منگل کے صبح ایرانی وزیر صحت نے اعلان کیا تھا کہ متعلقہ حکام ابھی تک کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے مرحلے تک نہیں پہنچے جرمنی نے کرونا وائرس کو یورپین یونین کے ممالک کے لیے سب سے بڑا امتحان قرار دے دیا ہے جرمنی کا بیان ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب امریکہ نے بھی وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کو تاریخ کا مشکر ترین ہفتہ قرار دیا تھا دوسری جانب فرانس نے خبردار کیا ہے کہ وہ جنگ عظیم دو امی کے بعد سب سے خطرناک گوہران سے دوچار ہے جبکہ جرمنی کے چانسلر اینجیلا میرکل نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ خطے کو اس بیماری سے بچانے کے لیے متحد ہو جائیں میسیجنگ اور ویڈیو کالنگ ایپ ویٹس ایپ نے جھوٹی معلومات کی روک تھام کے لیے فارورڈ میسیج کا طریقہ کار سخت کر دیا ہے ویٹس ایپ نے سارفین کی جانب سے بیشمار لوگوں کو ایک وقت میں میسیج فارورڈ کرنے کی آپشن میں سختی کر دی ہے تاکہ جالی معلومات کی پھیلاو کو روکا جا سکے آج کی نیوز پرڈن کا یہی پر افتگام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے